آج کا ہمارا موضوع ہے ٹوٹر سیشن کی سینٹرنگ لیولنگ یعنی کہ اس کی ٹیمپریری اڈجسمنٹ کرنا کیونکہ ٹوٹر سیشن سے کام لینے کے لیے ہمیں پہلے اس کی اڈجسمنٹ کرنا پڑتی ہے اس کی ہوریزنٹل اور ورٹیکلی اس کی لیولنگ کرنا پڑتی ہے اس سارے پروسس کا بولتے ہیں ٹیمپریری اڈجسمنٹ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ دوستو ہمارے پاس سیڈل اپ کا ٹوٹر سیشن پڑا ہوگا ہے یہ اس کا ٹوٹر سٹینڈ ہے یہ پریزم ہے اور اس باکس میں ہمارا ٹوٹر سیشن پڑا ہوگا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اے ٹو زی ہر قسم کا آپ کا کانسٹ پلیئر کروں گا بلکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا جس سے آپ کا کانسٹ پلیئر بڑے اچھے سے کلیئر ہو کر کیونکہ دوستو مشکل چیزیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو چلیئے دوستو اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک دکھا کے سی پی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دوستو ہمارے پاس ساملے ہماری سی پی لگی ہوئی ہے جس کو بولتے ہیں کنٹرول پوائنٹ تو ہم نے ٹوٹر سیشن کو اس سے سی پی کو اوپر سٹ کرنا ہے یہ اس کا ٹوٹر سٹینڈ ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹوٹر سٹینڈ کو اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ اپنی ہائٹ کے اکارڈنگ اس کو کھول کے رکھے گئے اور کوشش کر دیئے ہیں کہ اس کے جو لگز ہیں ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ اپروکسیمیٹلی ون ٹو ڈیڑھ میٹے گئے ٹھیک ہے اور ڈسٹینس ہمارا برابر بھی ہونا چاہیئے ہماری لگز کا آگے کلیئر ہو گیا اچھا دوستو اتنا کام کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس سیڈ لائپ کی ٹوٹر سٹیشن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے ہم آن کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کا پاور بٹن ہے اس کو آن کر لیتے ہیں اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ جب بھی آپ نے ٹوٹر سٹیشن کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے سے پہلے آن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری چیک کرنی ہے کیونکہ اگر بیٹری آپ کی کم ہوئی کام کے دوران اگر ٹوٹر سٹیشن آف ہو گئی تو پھر آپ کو دوبارہ سے پوری ورکنگ کرنا پڑے گی مطلب بیک کرنا یا دوبارہ سے اپنے سارے نا کام کو کرنا پڑے گا تو اس لئے یہ سب سے پہلا کام ہے آپ نے اس کی بیٹری چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کیونک سروے ہم ون میں جائیں گے یہ جہاں پہ بیٹری شو کر رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں ہم دکھا پا رہے ہیں یہ جو نظر آرہی ہے آپ کو نا بلو کلر کی یہ ہماری بیٹری اور وائٹ والی ہماری ایمپٹی ہے صحیح ہو گیا اسکیپ کر کے باہر آ جائیں گے اچھا اس کے بعد سب سے پہلا کام ہے دوستو ہمارا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ٹوٹر سٹیشن کو اگزیکٹ ہماری جو سی پی ایس اس کے اوپر ہم نے لے کے آنا ہے سب سے پہلے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ٹوٹر سٹیشن کو سی پی کے این اوپر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں اس کے سینٹرنگ کرنا ہے اس کے لئے باز ٹوٹر سٹیشن کے اوپر اس کو جس طرح ہم آئی پیس میں سے اپجیکٹ کو سائٹ کرتے ہیں اسی طرح آنکھ سے دیکھتے ہوئے اپنے ٹوٹر سٹیشن کو اس سی پی کے اوپر لائے جاتا ہے لیکن اس سیڈ لاب ٹوٹر سٹیشن میں ہم کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس لیزر کا آکھل مجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا لیزر آن کر لینا ہے یہ دیکھے جی ہم نے اس لیزر کو اس سی پی کے اوپر لے کے آنا ہے اس کے لئے دوستو ہم نے ٹوٹر سٹیشن کو ایسے پکڑنا ہے اور اس سی پی کے اوپر لائے جاتا ہے یہ دیکھے جی ہمارا لیزر سی پی کے اوپر آ گیا ہے سینٹرنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی لیکس کو ایسے زمین میں تھوڑا فیادہ انسان ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ایسیلی مووو نہ ہو سکی نیکسٹ کہا میں ہمارا اس کی لیولنگ کرنا ہے تو لیولنگ کریے دوستو ہم نے اس بھلبلے کو اس سرکل میں لے کے آنا ہے بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے تو ہم نے اس کی لیولنگ کیسے کرنی ہے یہ دیکھے دوستو یہ میرے ہاتھ کا انگل چیک کریں ایسے پکڑنا ہے اس کو بعض لوگ ایسے پکڑ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح پکڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس کا بلکل پروفیشنل جگہ کار ہے ایسے ٹوٹر سٹیشن کو پکڑنا ہے ایسے اس کی لیکس کو پکڑنا ہے اور سکروز کو لوس اور ٹرین کرتے ہوئے اس کی لیولنگ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کرتے بتاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا بلکل لیول میں آگیا ہے بلپلا سینٹر میں آگیا ہے ابھی یہاں تک دوستو مینولی ہماری لیولنگ کپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس سرکل کو یہ جو ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو چھوٹے جو سرکل ہے اس کے بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے یعنی کہ بائی ایکسل میں آپ کو ایکس نظر آ رہا ہے وائی نظر آ رہا ہے اس کو زیرو زیرو کرنا ہے زیرو زیرو نہ بھی ہو دو چار پانچ سات کی ویریشن چل جاتی ہے کمی بیشی چل جاتی ہے اگر زیرو زیرو ہو تو اس سے آپ کا جو کام ایکوریسی مزید بہتر ہوگی تو کوشش کیجئے کہ اس کو زیرو زیرو کیا جائے تو اس کے لئے ہم نے اپنے جو لیولنگ سکروز ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ان لیولنگ سکروز کی مدد سے ہم نے اس ڈاٹ کو بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے لیولنگ سکروز کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز روٹیٹ کرتے ہوئے اس کو بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا جو ڈاٹ ہے یہ بلکل چھوٹے سرکل کے سینٹر میں آگیا ہے یعنی کہ ہمارا ابھی یہ لیول ہو گیا یہ ایکس اور وای اپروکسیمیٹلی یہ زیرو زیرو ان کو کنسیڈر کر لیں آپ تو کوشش تو کرنے چاہیے یہاں پہ یہ زیرو زیرو اگر نہ بھی ہو تو اتنا آپ کا ڈیفرنس یہ تو ابھی آپ کو نازل آ رہا ہے اتنا چل سکتے ہیں ابھی ہماری لیولنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ کو ہم دوبارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بالکل سینٹر میں آگیا آپ کا اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کا یہ لیولنگ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اکے کر دیں گے اب ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہے اس کی transparent کریں گے تو ہم نے اس کی سینٹرنگ چیک کرنی ہے کہ وہ تو نہیں اوت ہو چکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لیزر بالکل اس کا سینٹر میں آ رہا ہے اگر تو آپ کی سینٹرنگ یہاں پہ بعض وقت اوت ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی سینٹرنگ یہاں پہ آؤٹ ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہم نے ٹوٹر سٹیشن کو اس کے لیے ٹوٹر سٹیشن کے لیولنگ کو نہیں چھیڑنا سمپلی ہم نے اس کو ایسے تھوڑا سا لوس کرنا ہے اس کے پیچھے نیچے سے اس کروز کو انلاک کر کے اس کو لوس کرنا ہے اور اس ٹرائی بریٹس کی اس پلیٹ کو آگے پیچھے موو کر کے اپنی سینٹرنگ درست کر لینی ہے تو یہ تھا دوستو طریقہ کار اس کی سینٹرنگ اور لیولنگ کا اس سارے عمل کو بولتے ہیں جی اس کی ٹیمپریڈی اڈجسٹمنٹ کرنا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ٹوپوگرافک سروے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے بعد آپ کی اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے ریس ایکشن ہے انشاءاللہ یہ ویڈیوز کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ اس کو کور کریں گے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں تاکہ جب بھی کہ ہم کو نیو ویڈیو اپلیوڈ کریں اس کا نولیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے اللہ نکے باہر